اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے سارے ویورز کو عید کی بہت ساری مبارک بات آپ سب کو عید مبارک ہو اللہ آپ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور یہ جلدی سے وبا ختم ہو جائے اور آپ سب کے خوشیوں بھری عید منے آمین آئیے آج ہمارے کچن میں ہم ڈو ڈیفرنٹ ٹائپس آف سمائی بنا رہے ہیں ایک شاہی شیر خورمہ اور ایک سمپل وے کی سمائی جو کی بہت لزیز ٹیسٹی ہوتی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہمدہ لگتی ہے تو آئیے اس کا پرپریشن شروع کرتے ہیں آئیے ہم شیر خورمہ کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں ہم نے دو سو گرام بھونیوی سمائی لے لیے ہمیں تھوڑا سا گھی کی ضرورت پڑے گی تھوڑے سے بادام کی ضرورت پڑے گی یہ اس میں کوئی خید نہیں ہے آپ جتنا پسند کرتے ہیں کم زیادہ لے سکتے ہیں گاجو کی ضرورت پڑے گی خجور کی ضرورت پڑے گی تھوڑا سا ملک میڈ ہے کریم ہے آپ اس کی جگہ ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ ماوہ بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا زافران ہے اور چرونجی ہے اور یہ تین لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے تو چلیے اب ہم اس کا پرپریشن شروع کرتے ہیں ہم نے کاجو بادام کو تین گھنٹے بھیگا کے اور بادام کے چھل کے نکال دیا تھے اب ہم ان کو بارک بارک کٹ کر رہے ہیں تو ہم اس میں یہ بھیگے ہوئے پہلے کاجو ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم اس کی مدد سے بارک بارک کٹ کر لیں گے اس میں یہ کٹ ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور اس کا شیپ بھی بہت خوبصورت آتا ہے اور یہ بھیگے ہوئے رہتے ہیں تو ایزیلی کٹ جاتے ہیں دیکھئے یہ اتنے خوبصورت سلائزز کے شیپ میں کٹ جاتے ہیں ہم نے یہ کاجو کٹا ہے ہم چھل کے نکلے بادام بھی کٹ لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے کاجو اور بادام کٹ گئے ہیں دیکھئے اب ہم اس کے آگے کا پروسس شروع کر دیں ہم نے دودھ گرم کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے جب تک یہ کھولے گا ہم اس کو تھوڑا سا سکھائیں گے تو جب تک یہ کھولے گا ہم باقی ہماری چھرونجی جو ہے یہ ہم نے بادام اور کاجو کو تو ہم نے بھیگا کے کٹ کر لیا ہے چھرونجی کو بھیگانے سے اس میں بہت مشکل ہوتی ہے اس کے چھل کے نکالنے میں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں روست کرتے ہیں تو روست کرنے کے بعد جیسے ہم مومفلی کو روست کر کے اس کا چھلکہ نکالتے ہیں ویسی چھرونجی کو روست کرنے ہیں تو اس کا ایزلی چھلکہ نکال جاتا ہے اور پھر اس کو ہم فرائی ایزلی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو بینہ بھونے اس کا چھلکہ نکالے آپ شیرکورمے میں ڈالیں گے تو شیرکورمے میں اس کے چھلکے اوپر اوپر تہریں گے کچھ دیر بعد بھیگ کے تو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں موہ میں آتے ہیں تو اس کا چھلکہ نکالنا ضروری ہے لیکن اس کا یہ والا پروسس جو ہے بہت ایزلی ہے اب ہم اس کو بھون کے آپ کو بتاتے ہیں ہم دودھ کھولا رہے ہیں ہمارا دس منٹ ہو گیا دودھ کھولتے ہوئے اس کو سائٹ سے ایسے اس کے جو ملائی چپکتی اس کو نکالتے جائیے اور اس کو چلاتے جائیے اب ہم اس میں تھوڑا سا سیفرون ایٹ کریں گے بسم اللہ سیفرون سے تھوڑا سا شاہی ٹیسٹ آئے گا اب اس میں ہم تھوڑا سا الائچی پوڈر بھی ڈالیں گے دودھ کے ساتھ الائچی کا کمبینیشن بہت بیسٹ ہوتا ہے اب اس کو ڈال کے ہم اس کو بھی دس منٹ کھولائیں گے اس میں اس کے فلیورز جو ہے ریلیز ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر اپنے دوسری چیز اس میں شامل کریں گے یہ کھول رہا ہے جب تک ہم نے گھی چڑھا دیا ہم اب ڈرائی فروٹس فرائے کریں گے یہ دیکھیں ہماری چرونجی ہم نے اس کو چھلکہ نکال کے رکھ لیا اب ہمارا گھی گرم ہو گیا ہے ہم اس میں اپنے پہلے خجور فرائے کریں گے بسم اللہ میں فرائے کرے ہوئے ڈرائی فروٹس ڈالتی ہوں مجھے فرائے کرے ہوئے ڈرائی فروٹس اچھے لگتے ہیں باز لوگ بینہ فرائے کرے بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ فرائے کرنے سے شیرکور میں کا ٹیسٹ بہت انہمس ہوتا ہے اور یہ ڈرائی فروٹس بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم سب کو لائٹ پینک پینک فرائے کر لیں گے بس لائٹ پینک ہی کرنا ہے ان کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے خجور ہمارے لائٹ پینک ہو گئے ہیں اب ہم گیس لو کرتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ بس یہ اچھے فرائے ہوئے ہیں اب جب دودھ میں پکیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب ہم اس میں کاجو بادم ڈالتے ہیں بسم اللہ ان کو بھی ٹنک کلر آتے تک ہم اس کو فرائے کریں گے کیونکہ یہ بھیگے ہوئے ہیں تو اس کا موشنر بھی سوک جائے گا اور اچھے سے فرائے ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا کرنچی کرنچی ہوگا اور یہ تلے بھی ٹیسٹی بھی لگتے ہیں گھی میں تلے جاتے ہیں ان کو بھی تھوڑا پنک کر لیتے ہیں بس دیکھیں لائٹ پنک کلر کے کاجو پرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چھئے جاتے جائے گھرے گھرے بھیک آتے ہم نے گیس سے ہٹا دیا تاکہ وہ زیادہ ڈارک کلر نہ ہو جائے نکالنے میں وقت لگ رہا ہے تو پروکوشن لینا اچھا ہے برنہ یہ اگر ڈارک ہو گیا تو اس کا مجھا فرائی ہو جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے فرائی ہوئے ہیں شیرکور میں یہ ڈائی فورس ہی جان ہے یہ بادام بھی فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو بھی نکال لے رہے ہیں اس کو بھی ہم نے بھگا کے اس کا چھلکہ نکال کے اس کو کٹ کر کے پھر فرائی کر رہا ہے اب ہم چرونجی فرائی کر رہے ہیں بسم اللہ اس کو بھی ہلکا سے ہی فرائی کرنا ہے یہ ہمارے فرائی ہو گئے ہیں کیونکہ یہ بھی گے نہیں تھے روسٹڈ تھے تو جلدی فرائی ہو گئے ہیں ہم ان کو نکال لے رہے ہیں اب ہم سیمائی کر رہے ہیں ہم نے اس کو ہاتھوں سے کر لیا تھا تھوڑے چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں ہو گئے ہیں یہ فرائی کرنے میں ایزی رہا دیا ہے اب اس کو ہم لائٹ پینک اس کو بھی فرائی کر کے اور نکال لیں گے اس کو زیادہ فرائی کرنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے جو کچھی سوائی ہوتی ہے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ دیکھئے یہ پینک کلر ہونا شروع ہو گئی بس ایک دو منٹ لگتے ہیں اور یہ فرائی ہو جاتی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کو نکال لیں گیس آفی کر دیتے ہیں یہ ہو گئی ہے اب ہم گیس سلو کرتے ہیں اور اس کو نکال لیں گیس آفی کر دیتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھئے کتنا اچھا لائٹ پینک کلر آیا ہے اس سوائیوں کا اور گھی میں تلی بھی تو اس کا مزہ بڑا لا جواب ہوتا ہے کچھی ڈالنے کے بجائے ایسے فرائی کر کے ڈالنا چاہیے ہم نے جتنا اپنی سوائی اور ڈرائی فروٹس تلے تھے اس میں سے ہم نے یہ تین لیٹر دودھ کے حساب سے زیادہ ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا ہاف آف کر کے ایک ائر ٹائٹ ڈبا لے لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سوائی ڈرائی فروٹس چیرونجی سب رکھ لیا ہے اس کو ہم ائر ٹائٹ کر کے اور فریج میں رکھیں گے پھر جب آپ کو ضرورت ہے کوئی گیسٹ آئے آپ دودھ گرم کرئے اور اس میں کریم ملائیے شکر ملائیے اور یہ ڈال دیجئے اس لیے یہ بن جاتا ہے تو اس کو آپ ایسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت فائدہ کی چیز ہے اب ہم اپنا شیر خورمہ بنانے کا پروسس شروع کرتے ہیں تو ہمارا یہ دودھ ہاف لیٹر یہ سک گیا ہے اور ہمیں یہ زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں اب کریم شامل کر رہے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا اس کو ٹھک کرنے کے لیے اور اس کا ٹھوڑا ٹیکچر رچ کرنے کے لیے ہم اس میں کریم ملائیے آپ اس میں ملائی بھی ڈال سکتے ہیں ماوہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کا انڈیا پاکستان میں اگر بھینس کا دودھ ہے تو آپ اس کو آدھا سکھا دیں تو آپ کو کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم تھوڑا گاڑا کرنے کے لیے کریم ڈال کے اس کو اچھے سے ملائیں گے اور تھوڑا سا بوائل ہونے دیں گے کریم اچھے سے مل گیا ہے دیکھئے اس کا تھوڑا سا ٹیکچر اچھا ہوا ہے کریمی کریمی ہوگا اب اس کے بعد ہم اس میں کنڈنس ملک ملا رہے ہیں یہ اوپشنال ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ شکر بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہم ایک ٹین ملا رہے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو پھر تھوڑے سی شکر ملائیں اگر ضرورت پڑے گی تو نہیں ملائیں گے اس سے ہماری شیرخور میں مٹھا سا جائے گی اب ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے اس کو تھوڑا سا بوائل ہونے دیتے ہیں ایک دو منٹ اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں اس میں ہنڈرڈ گرام شگر ایڈ کر رہی ہوں ہماری گھر میں تھوڑا سا میٹھا تیز کھاتے ہیں اس لئے آپ چکے آپ جتنا استعمال کرتے ہیں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں اس میں خجور ایڈ کروں گی تاکہ دودھ میں خجور اچھے سے گل جائیں خجور خجور کے ساتھ ساتھ میں سیوائی بھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہمیں سیوائیوں کو بھی گل آنا پڑے گا بسم اللہ ان کو اچھے سے ملائیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانچ منٹ پکائیں گے اب یہ بوائل ہو گئی اس میں گلے گی پھولے گی تھوڑا اس کا لکھ تھوڑا اچھا آئے گا اب اس کو پانچ منٹ ہم کک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جب ہماری سیوائی اچھی طرح سے پھول جائے گی یہ دیکھیں ہمارا ایک دم شاہی شیر خورما بن گیا ہے اب ہم اس میں ٹرائی فروٹس ایڈ کر دیں گے بسم اللہ چرونجی بادام اور کاجو تھوڑا سا ہم گارنشن کے لئے بچا لیں اور اس کو مکس کر دیں گے یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں شیر خورما شیر خورما ریڈی ہے فور سرونگ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ بہت یمی اور ٹسٹی بنائے گے بہت رچ ہے یہ آپ ایسے بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا very nice combination of dry foods and milk اب اس میں اپر سے تھوڑا سا dry foods گارنش کریں گے آپ کھاتے ٹائم بھی کٹوری میں آپ کو جتنا پسند ہے آپ اوپر سے dry foods ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹس یہ کھانے کے لئے ریڈی ہے یہ ہمارا شاہی شیر خورمہ بن کے ریڈی ہے آپ بھی بنائیے اور انجوئے کریے عید کے موقع پہ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا آئیے ہم ایک سمپل سمائی بنا رہے ہیں جو کی یہ ہم نے موٹی والی سمائی لے لیے یہ 150 گرام ہے یہ بہت ڈیفرنٹ طریقے کا سٹائل کا پکتا ہے تو ہم نے اس میں کیا کر آیا تھوڑا سا پانی گرم کر لیا اب اس میں ہم ذرا سا گھی شامل کریں گے یہ بہت ڈیفرنٹ طریقہ ہے یہ میرے سسرال میں اس طریقے کا پکتا ہے یہ بہت ڈیفرنٹ طریقہ ہے یہ سسرال میں اس طرح کی بنائی جاتی تھی سمائی تو میں یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا اب یہ گر جائے گی تو ہم اس کو ڈرین کر دیں گے اس کو تھوڑا پکنے دیتے ہیں ہم اس میں فلیور کے لیے تھوڑا سا ہم نے الائچی پورٹ ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہم روز ووٹر بھی شامل کر رہے ہیں بسم اللہ تاکہ اس میں تھوڑا سا روز کا اور الائچی کا فلیور آ جائے یہ تقریبا تقریبا گل گئی ہے اب ہم اس کو ڈرین کر کے آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ہماری یہ سیوائی گل گئی ہے ہم نے اس کا پانی ڈرین کر لیا ہے اور اب ہم اس ٹائم پہ اس میں ایک چمچہ اصلی ہی اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ملائیں گے یہ بھی گرم ہی گرم ہے اس کو گھیر ڈال کے اچھے سے ملا دیں گے اب اس کے بعد ہم اس کو کیسے سیل کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری یہ سیوائی اُبل گئی ہے ہم نے اس نئے الائچی پاورڈر اور روز بوٹر فلیور کے لیے ڈالا تھا اس کو ڈرین کر دیا یہ گھی بھی تھا یہ بھی یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ہم یہ کچھ چیزوں کے ساتھ سرف کرتے ہیں یہ شکر ہے یہ ملک ہے یہ ڈیسیکیٹڈ کونٹ ہے اس کو ہم نے گرین کلر اور ریڈ کلر سے اس کو ہم نے کلر کر لیا ہے اب اس کو سرونگ میں جب گیسٹ آتے ہیں تو ایسی رکھا جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس میں ہلکا سا شگر سپرنکل کریں گے لیکن جب گیسٹ خود جب لیتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے زائفے کے حساب سے شگر اور ساری چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے یہ ہمارے تلےوے ڈرائی فروٹس ہیں جو ہم نے شیر خورمے میں ڈالے تھے یہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے سمائی کھانے کا جن کو زیادہ دودھ پسند نہیں آتے اب اس کے ساتھ کوکو نٹ کا فلیور بہت اچھا جاتا ہے تو ہم اس کو ایسے سپرنکل کریں گے بسم اللہ اور جب پلیٹ میں لیتے ہیں تو ہم پلیٹ میں لینے کے بعد اس میں ملک شامل کرتے ہیں جب ہم اس کو کھانا شروع کرتے ہیں جب اس کو پلیٹ میں لے کے اس میں ہم دودھ ڈال لیتے ہیں جتنا ہم کو پسند ہے اور پھر اس کو کھاتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل کا ڈیفرنٹ سٹائل کی سوائی ہے جو کی بہت ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں اس کا بھی مزہ ایک یونک ہوتا ہے ناریل کے ساتھ سیوائی ہے آپ اس کو جیسے ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں ویسے کر لیجے بس کلر کمبینیشن اور اس کے ٹیسٹ ایمپورٹنٹ ہے سرکل وی میں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا ایسے ورٹیکل ڈالا ہے آپ کو جیسا پسند ہے آپ ایسا ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری ڈیفرنٹ ٹائپ کی سمائی بن کے ریڈی ہے جو کی ایک یونک سٹائل میں ہے اور بلیو میں آپ کھانے میں بھی بہت لزیز رہتی ہے آپ ٹرائے کریے ہمارے ٹو ڈیفرنٹ ٹائپ کی سمائی بن کے ریڈی ہیں ایک شاہی شیر خورمہ اور ایک سمپل سٹائل کی سمائی جو کی کھانے میں بہت لزیز اور بہت امدہ ہوتی ہے آپ بھی میرے سٹپ بائی سٹپ فالو کر کے بنائیے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گیے آپ کے گیس بھی بہت کچھ ہوں گے اور اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ کے ویوز مجھے کمنٹ سیکشن میں شیئر کریے لائک اور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریے تاکہ میرے ویڈیوز جلد سے جلد آپ تک پہنچیں ٹیک کیر باتا x duel با باتا ن His masal با باتا موسیقی